یہاں کل رات کو مجھے لگی بھوک اور میں نے سوچا کہ کچھ بناتی ہوں اب سمان زیادہ نہیں کیوں تو گوسری اینڈوڑنے والی ہے برد فریج میں پڑھے ہوئے تھے چکن سٹرپس اور آلو تو آلو کے فرائز میں پہلے ہی بنا چکی تھی اور یہاں پہ میں چکن سٹرپس کو فرائی کر رہی ہوں اور میں نے ساتھ چیز بھی نگا لیتی کہ چلو کچھ نہ کچھ تو بنی جائے گا برد یہاں پہ اتنی سخت ہو رہی ہے سوسس کے نام پہ بس میرے پاس یہ دو چیزیں تھی ایک چیلی والی معنیز اور دوسرا یہ کیچپ تو میں نے کہہ کہ پرانے معنیز کے ڈبے میں تھوڑا سا کیچپ ڈالا تھوڑا سا پانی اور اب میں اس کو تھوڑا سا نہ ہلا رہی ہوں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اب یہاں پہ میں نے چکن سٹرپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا اور فرائز کی لگا لی ہے لیئر اب تک تو سمجھ ہی گئے گیا میں جو گاڑو والے پیزا فرائز بنا رہی ہوں اچھا بیک گراؤنڈ میں جو میرا کشن ڈاپ بھی اس کی حالت کو بالکل اگنور کرنا ہے کیونکہ مجھے اس کی شیوٹ چینج کرنا ہی تو اس لئے تھوڑا سا نائے تواکن لگ رہا ہے اینیویز یہاں پہ چکن کٹ ہو چکا ہے ابھی ہم نے فرائز کی اوپر لگانی ہے وہ جو ہم نے سوس بنایا تھا اس کے لیئر لگانی ہے اس کو تھوڑا سا مکس دے دیں گے اچھا اس میں آپ اپنے پس ان کے ویجیز بھی ایٹ کر سکتے ہو میرے پاس ویجیز تھی نہیں ورنہا میں اس کے اندر کیپسکم اور کیرٹ وغیر ایٹ کرتی تو اس کا فلیور تھوڑا اور اندھینس ہو جاتا یہاں پہ میں نے چکن کو پھیلا لیا ہے اچھے سیف ہم دوبارہ سے وہ ایک سوس کی لیئر لگائیں گے آپ چاہو تو اس کے اوپر کیچپ کی لیئر لگا لیو بات میں نے کیچپ آلیڈی مسکر لیا تھا یہاں پہ میں ایٹ کر دیوں چیز اور یہ چیز اتنی زیادہ سخت ہو رہی تھی ابھی دیکھنا اس کو ایٹ کرنے کے لیے میں کتنے جتن کروں گی اچھا پہلے تو میں نے اس کو کش کیا اور یہ دیکھو جو میں نے اس کی پلیٹ کی نا کریشر کی وہ الٹی لگا لی تھی پھر میں نے اس کو سیدھ اگر کے لگایا اور پلیٹ میں کریش کیا کیونکہ چیز جب وہ سپریڈ ہو رہی تھی خیر یہاں پہ بڑی دکتوں کے بعد چیز کو سپریٹ کے ابھی ہاں میں میں تھوڑا سا اورگنو ڈال رہی ہوں کیونکہ اس سے بھی فیور بڑے مزی کھاتا ہے اور میرے پاس رکھی رہے چیلی فلیکس تو اوپر چھلک دو اور بس بچے کھا رہے ہیں تو دھیان رکھنا ذرا سے کم ڈالنا ہم میں اس کو پروکس دوسرے ڈھائی منٹ کے لیے مایکروویف کرلوں گی تاکہ ہماری چیز میلٹ ہو جائے اور ٹاڈا یہ ہیں ہمارے پیزا فرائز جوگاڑو والے ویزا فرائز کا فانل اور بچوں سے بلکل سبر نہیں ہو رہا تھا ابھی میں ہزبن کا ریکشن لینے ہی والدی کی میری چھوٹی بچی نے نا بول میں ہاتھ مار کے اپنا ہاتھ جلالی اور یہاں پہ میں کرتی ہوں ویڈیو کو ٹاڈا بائی